موسیقی 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 اس میں اگر دیکھا جائے تو مکھ روپ سے جو ہے یوریتھلا ہے بیچ میں ٹپ ہے آپ کا جسے آپ گلانس کہتے ہیں اور جو ہے ایک پرکار سے مکھ روپ سے اس میں دو مکھ روپ سے لگے ہوئے ہیں جس کو آپ کارپورا کبرنوسا اور کارپورا اسپنجیوسا کہہ سکتے ہیں کبرنوسا اوپر کی طرف سے لگا ہوا ہے انڈیریر سے لگا ہوا ہے اور جو ہے اسپنجیوسا نیچے لگا ہوا ہے اور بیچ میں جو ہے آپ کا یوریتھرا آیا ہوا ہے جو کی یورین اور اسپرن دونوں کو کنڈکٹ کر رہا ہے تو مکھ روپ سے یہ جو کارپورا کے برنوسا ہے اس میں بلڈ بیسلس کا بہت زیادہ جال بچھا ہوا ہے اس میں بہت زیادہ بلڈ بیسلس ہوتی ہیں اب دراصل ہوتا ہے کیا ہے کہ سینڈر نروس سیسٹم سے برین سے جب ہمیں کچھ کچھ طرح سے جو ہے فیلنگ ملتے ہیں کچھ اس طرح سے جو ہے ہم چیزوں کو سوچتے یا دیکھتے ہیں تو ہمارے سینڈر نروس سیسٹم سے ہمارے برین سے کچھ ایمپلسس نکلتے ہیں جو کی ہمارے پیریفیرن نروس سیسٹم میں ٹرانسفر ہوتی ہیں لمبو سیکرل پلیکسس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور وہاں سے کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے آرگن کو جو ہے سگنل ملتا ہے اور سگنل کے فلسرو جو ہمارا کارپورا اسپنجیوسا کا بلڈ بیسل ہے وہ پوری طریق سے ریلیکس ہو جاتا ہے وہ پوری طریق سے ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے اور اس ریلیکسیسن اور ڈائیلیشن کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ تھوڑا سا رائج ہوتا ہے اس سمیت اور بہت ہی پریسر سے اس میں جو ہے بلڈ بھر جاتا ہے اور اس پرکار سے بلڈ بھرنے کے وجہ سے جو ہے آپ کے اندر ڈائیلیشن کی فیلنگ آتی ہے اب مان لیجئے کہ کچھ سمیت کے پسچات جب آپ سکسفائید ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کسی اور چیز کے بارے سوچنے لگتے ہیں یا مان لیجئے کچھ سمیت بیٹھ جاتا ہے تو واپس جو ہے برین ایسے سیگنل دیتا ہے جس کے فل شروع واپس جو ہے اب جو بلڈ بیسلز ہیں جو مسل ہیں وہ کانٹریکٹ کرنا شروع کرتی ہیں اور کانٹریکشن کے قارن جو ہے بلڈ کا جو فلو ہے وہ گھٹنے لگتا ہے اور واپس جو ہمارا آرگن ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سائد یہ تھوڑی بہت فیجالجی جس میں کی نروس سسٹم پریفیرال نروس سسٹم سینٹر نروس سسٹم ایس بیل ایس جو بلڈ بیسلز اور ہارٹ کا کوارڈینیشن ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب اپنے ٹاپک کی درب چلتے ہیں ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسفنکشن کیوں ہو رہا ہے تو دیکھئے ڈسفنکشن ہونے کے امکھ وجہ پہ چلتے ہیں نمبر ایک پہ جو کارن ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سائد آپ کو دیماغ کی کوئی بیماری ہو نمبر دوسری پہ آتی ہوں نمبر دوسری پہ ہو سکتا ہے کہ سائد آپ پراپر سو نہ پاتے ہوں آپ کو پراپر نیند رات میں نہیں آتی ہے آپ دن میں بہت زیادہ تھکے تھکے رہتے ہیں نمبر تین پہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائیویٹیک ہوں نمبر چار پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کارڈیو ویسکولر ڈیجیٹ سے پروہاویت ہو نمبر پانچ پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیک بون میں آپ کو کمر میں آپ کو پیٹ میں کبھی کوئی انجری ہوئی ہو جس کے کارن آپ کا پیریفیرل نروس سسٹم جو ہے پراپرلی کام نہیں کر رہا ہے اور نمبر چھے پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے آپ گلت حرکتوں کی وجہ سے یا گلت چیزوں کو آپ سنچتے رہتے ہیں جس کے کارن سے آپ کے muscles اور blood vessels جو ہے کافی بیک اور کمجور ہو گئے ہیں یا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فشکلی بہت بیک ہوں تو ان سب کارن جو ہے مکھ روپ سے ہوتے ہیں جس کے کارن جو ہے ایڑی کی سمسیا جو ہے آپ کے اندر دکھائی پڑتی ہے یا کسی کے اندر دکھائی پڑتی ہے کئی بار پیسینٹ ہماری پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس طرح سے بات نہیں آ رہی ہے یا اس طرح سے چیزیں نہیں صحیح ہیں تو یہاں پہ جو کارن ہم نے بتائے آپ ان کو بیچار کریں آپ پراپرلی سونے کی کوشش کریں آپ بہت زیادہ تناؤ گرسیت نہ رہیں آپ اچھی اچھی چیزوں کو دیکھیں پڑھیں لکھیں اور آپ کسی گلت چیز کی طرف جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا اس سمسیا کا جو ہے آپ علاج کریں اور کہیں نہ کہیں بہت زیادہ لوگ نیگیٹیو تھوٹ بنا لیتے ہیں اپنے اندر جبکہ سمسیا کچھ نہیں ہوتی ہے یہ ایک سائیکولاجیکل کارن بھی انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ بس ہم کو یہ چیز ہے جبکہ اصل معنی میں ہوتا کچھ نہیں ہے تو اگر آپ اپنے لائف شٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت حد تک یہ سمسیا جو ہے آپ کی صحیح ہو سکتی ہے بہت حد تک جو ہے آپ کسی چیز کو ایکسس میں نہ کریں بہت بار نہ کریں ایسی چیزوں کو بہت زیادہ نہ سوچیں نارمل لائف جینے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سمسیاں کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ایک ہومیوپیٹھیک ڈاکٹر ہونے کے کاران کچھ ہومیوپیٹھیک دواؤں کے بائنے میں بھی آپ کے ساتھ چرچہ کر رہا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی سمسیاں اور بہتر ہو جائے گی آپ کی سمسیاں ٹھیک ہو جائے گی آپ کی پرابلم سال ہو جائے گی تو نمبر ایک پہ جو میڈسین میں یوج کی جا رہی ہے جو ہم اپنے کلینیکل پریکٹس میں استعمال کرتی ہیں وہ لائکوپوڈیوم لائکوپوڈیوم کا یہاں پر میں نے 200 پوٹنسی یوج کر کے دیکھا ہے بہت ہی اچھے ریجلٹ آتے ہیں تو لائکوپوڈیوم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کی لائکوپوڈیوم دیکھئے یہ پوٹنسی میں چلتا ہے ہرگن کی ریلیکس ہونے پر چلتا ہے جو ہے ایڈی اگر ایریکشن کی کمی ہے لا ساف ایریکشن ہے وہاں پہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اوڑ لیج میں اگر پروسٹیٹ بڑھ رہا ہے جس کے کارن سے ایریکشن میں کمی آ رہی ہے وہاں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ایک تنی سے سیکسول سمسیاؤں کے لیے لائکوپوڈیوم جو ہے بردان ہے لائکوپوڈیوم بہت اچھا میڈسین ہے تو اس میں لائکوپوڈیوم 200 کی میڈسین جو ہے آپ کو لینی ہے اور 200 میڈسین ڈائلوسن کو لے کر کے دو دو بھون دوا کم سے کم دن میں دو بار جو ہے آپ استعمال کریں نمبر دو پہ جو ہے جو میڈسین بہت زیادہ چلتی ہے ہم نے دیکھا ہے وہ ہے نقش بومکا 200 دراصل نقش بومکا کا ویسے تو سیکسول آرگن پہ بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ پیٹ کی بہت اچھی میڈسین ہے گیس کی بہت اچھی میڈسین ہے بھوک نہیں لگتا ہے کمجھوری رہتی ہے پیٹ میں جلن رہتا ہے جو ہے بہت زیادہ آپ کو انجائیٹی رہتی ہے بہت زیادہ جلدی جلدی ہر کام کو آپ کرتے ہیں آپ کا مینٹل جو ہے تھوڑا الگ طریقے سے ہے جو ہے آپ بہت زیادہ ہر چیز کو زیادہ جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں آپ ریلیکس نہیں رہتے ہیں تو نقش بومکا بہت اچھی ریجنٹ دیتی ہے اور نقش بومکا کہ اس تیمال سے کہیں نہ کہیں جب پیٹ گیس کیسی ڈیٹی اور مینٹل لیابل پہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں تو بہت ہی پواجٹیو ریجنٹ جو ہے ایڈی میں بھی ملتا ہے تو اس کو بھی آپ کو 200 پوٹنسی کی دوہ لینی ہے اور دو 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 دوہ ٹنگ پہ دو بار اس تیمال کرنا ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ چالیس نمبر گلوگیوس میں آپ نے نقش بومکا 200 اور لائکو پوڈیم 200 آپ نے دونوں میٹسین کو ملا کر کے مکس اپ کر کے بنوا لیا ہے اور چھے چھے گولیاں جو ہے دو بار کم سے کم آپ استعمال کرتے ہیں اگر 30 پوٹنسی کی میٹسین ہے دونوں تو آپ کو گولیوں بنوا لینا ہے اور کم سے کم چھے گولیاں تین بار یا پانچ پانچ ایمیل ڈائیلوس سا آپ دونوں کے مکس اپ کر لیجئے اور دو دو بون دوا دن میں تین بار کیونکہ 30 پوٹنسی کی دوا دن میں تین بار چلتی ہے نمبر تین پہ جو اس میں میٹسین استعمال ہو رہی ہے یا ہم کرتے ہیں وہ سیلینیم 200 سیلینیم کل ملا کر کے سیکسوال آرگن پہ بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے سیلینیم اسپرم کاؤنٹ کو بڑھانی کے لیے بہت اچھی میڈسین ہے ایمپوٹنسی کے لیے بہت اچھی میڈسین ہے جو ہے اور لیک آف کانفیڈنس جرسے نہیں ہے مان لیجئے اور مان لیجئے کہ جو ہے ایریکشن میں کمی آپ دکھ رہی ہے جو ہے لا ساپ سکس پاور اگر آپ کو دکھ رہا ہے کل ملہ کر کے آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سیلینیم بہت ہی اچھی میڈسین ہے لیکن سیلینیم کا اپیوگ سیپریٹ کریں اور سیلینیم 200 میڈسین آپ ڈائیلوسن میں کھریدیں اور کوشیس کریں کہ اس کو نائٹ میں یوج کریں رات میں یوج کریں مال لیجی کہ دو بون دوا آپ نے ایبنیم میں لے لیا اور دو بون دوا جو ہے سونے سے پہلے آپ نے لے لیا جو ہے تو بہت اچھے ریجل آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے ہیں جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں بہت اچھے ریجل آتی ہیں تو اس کے اوپر تو الگ سے ویڈیو بنا کر کے خیر میں دے دوں گا لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑا سا کمبینیسن بتا رہا ہوں آپ چاہیں تو آپ یوج کر سکتے ہیں آج میں تین مدر تین چر آپ کو استعمال کر نا ہے ایوی سٹائی با کیوں دس ایمیل آپ لے لیں اس کے ساتھ ساتھ نمبر دو پہ جو میٹسین میں چلتی ہے بہت زیادہ چلتی ہے وہ آپ کا ڈیمیانا ہے ڈیمیانا کیوں جو ہے آپ لے لیں دس ایمیل اور تیسرے نمبر پہ اس گندہ ہے آپ کا بیدھانیا سومنی فیرہ کیوں دس ایمیل آپ لیں اور تینوں کو ملا کر کے آپ اس میں مکس کر کے تیس ایمیل آپ کا ہو جائے گا اور اس دوا کو 20 دوا آدھے پانی میں ڈال کے دن میں تین بار آپ سیون کریں تو کہیں نہیں آپ فیجکل مینٹل اور سیکسوال لیبل پر بھی آپ اپنی ہاں کو ایمپرو محسوس کریں گے تو اوپر بتائی گئی تین دماؤں کے ساتھ آپ اس ٹانک کبھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے سیکسوال ٹانک کے بارے میں میں خود ہی سنچ رہا ہوں کہ اس پہ الگ ویڈیو بنا کر جو ہے آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ میرے پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہارڈ ٹانک کے بائرنگ بتایا تھا تو اسی طرح میں نے سنچ ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دی گئی جنگ گھاری آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی آپ کمنٹ باکس کے ماد جم سے اپنی سمسی آؤں کا ڈسکس کلتے رہے مسی بات کلتے رہے تھنک کیو سو مچ موسیقی